اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بٹکوین کے اوپر ہم منتلی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور انیلیسس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بٹکوین کی کیا نیکسٹ ڈائریکشن ہو سکتی ہے اور میں سمپل سے کونسیپٹس کو یوز کروں گا جب لوگر ٹائم فریم میں جائیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے لیکن ابھی سمپل سے کونسیپٹس کو یوز کر کے تو آپ نے بیسیکلی یہاں پر اوبزرگ کرنا ہے کہ میں کون کون سے ٹولز کو اپلائے کر رہا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس پلین چارٹ ہے منتلی کا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کسی قسم کا کچھ بھی میک اپ نہیں ہوا ہوا سٹارٹ سے نیلیسس کر رہا ہوں بالکل فوکس سے آپ جو ہے ویڈیو واش کریں اور دیکھیں کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے یہاں پر اگر آپ پروپر دیکھیں گے تو پرائیس اس ایریا پر لیکویڈیٹی کو فارم کر کے اگین پرائیس کیا کر رہی ہے یہاں بوٹم اس سائیڈ پر پہلے دیکھیں لیکویڈیٹی پرائیس نے پرج کی جب پرائیس دوبارہ واپس ڈاؤن آئی اس کے اندر تو لیکویڈیٹی سویپ یعنی ای آر ایل ٹو آئی آر ایل اگر آپ دیکھیں تو پرائیس نے ٹارگیٹ ایچیو کیا اچھا اب جو مائیکل نے کہا ہوا ہے وکس کین ڈو دا ڈیمیج دی باڈیس ٹیل دا سٹوری تو یہاں پر دیکھیں کہ منتلی کینڈل کلوز کہاں پر ہوئی ہے اس پوری فیر ویلو گیپ کو فل کر کے پرائیس نے کلوزنگ اپ سائیڈ پر دی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں لور ٹائم فریم پر تو منتلی پر ہم یہاں پر کیا ہیں بولیش ہیں بائی سائیڈ لیکویڈیٹی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس بائی سائیڈ لیکویڈیٹی پڑی ہوئی ہے یا اس کو آپ ای آر ایل بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس فیر ویلو گیپ ہے کس کی منت کی ٹھیک ہے جی اچھا ساتھ لکھ لیا کریں ٹائم تاکہ آپ کو یاد رہے اب منت کے ساتھ میں آؤں گا ڈے پر تو ڈے پر اگر آپ دیکھیں تو اب بھی یہ ضروری نہیں ہوتا اس جس کو مائن میں آپ رکھ لی جگہ کہ ڈے پر بھی پرائیس ایم ون کی منتلی فیر ویلو گیپ ہے اس کے فیفٹی پرسنٹ کے اوپر جو ہے وہ باڈی کلوجر کرے اس کے نیچے بھی کر سکتا ہے ہم نے جو منت کی فیر ویلو گیپ تھی اسی میں دیکھنا تھا اچھا منت کی فیر ویلو گیپ پر اگین پرائیس نے لیکویڈیٹی پرج کی ہے یہاں تو یہ پہلے کی میں بات کروں آپ کو اگست کی اچھا لیکویڈیٹی پرج کرنے کے بعد پرائیس نے یہاں پر کیا کیا یہ یہ کیا کیا ہے چین ان سٹیٹ آف ڈیلیوری لیے اب یہاں پر ہم ٹارگٹ کے نیریسٹ ایریا والے کو ہم یہاں پر نہیں دیکھیں گے کہ اتنے ایک انزیکیٹیف کینڈلز کے اوپر چین ان سٹیٹ آف ڈیلیوری نہیں اس سینریو کے اندر مائیکل کیا کر رہا ہوتا ہے مائیکل فرسٹ کینڈل کو لیتا ہے آپ نے بھی فرسٹ کینڈل کو لینا ہے چینن سٹیٹ آف ڈیلیوری اب اسی باڈی کی جو اوپننگ ہے اس کیerte کی باڈی کی اوپننگ جو ہے اس کینڈل کی جو اوپننگ ہے اس کے ساتھ فیر ویلو گیپ بھی اوور لیپ کر رہی ہے اب اس فیر ویلو گیپ کو آپ دیکھیں تو ففٹی پرسنٹ کے ایریا پر ہی ہے یا 50% کے اریا پر آپ اس کو الائن کرنے کے لئے تھوڑا سا اوپر لے جائیں تو 45 یا 40% کے اریا پر یہ آ رہی ہے اچھا یہاں اس فیر ویلو گیپ کا بھی بہت زیادہ یہاں پر رول ہے ڈے ون پہ اگر آپ دیکھیں یہ فیر ویلو گیپ ایزا سپورٹ کے طور کے اوپر یوز ہو رہی ہے اب پرائیس نے کیا کیا اس فیر ویلو گیپ کو ریسپیکٹ دی اگین جہاں پرائیس کے نیچے کلوز ہوئی تو ویری نیکس کینڈل اگین 50% کے اوپر کلوز ہوگی مطلب کہ پرائیس اس کو ریسپیکٹ دے رہی ہے اگین اگر آپ اس کو رائیٹ سائٹ پر ایکسٹینڈ کریں تو یہاں پر پرائیس کیا کر رہی ہے اسی فیر ویلو گیپ کو پرائیس ریسپیکٹ دے رہی ہے اچھا پرائیس اس فیر ویلو گیپ کو ریسپیکٹ دے رہی ہے تو آپ یہاں پر کیا کریں گے کہ اس فیر ویلو گیپ لور ٹائم فریم پہ ایچ ون پہ ہم چلیں گے جس طرح کہ ہم اپنے جو ٹائم فریم کے ریلیشن ہیں ان کے ساتھ جو ہے الائنمنٹ کرتے ہوئے چلیں گے آگے یہ یہاں پر آپ دیکھیں تو پرائس نے یہ پریویس ڈے اور پریویس ویک بھی پریویس ویک کی لیکویڈیٹی بھی لے لی ہوئی ہے پریویس ویک یہ فرائیڈے ہے باٹم پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اچھا ایک اور چیز بھی یہاں پر دیکھنے والی ہے جہاں پر آئی تھنک کہ آپ کے نظر نہیں گئی ہوگی لیکن آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے اچھا یہاں پر یہ جو اس ایریا پر آپ کے پاس اس آرڈر بلوک پر پریس نے یا اس فیر ویلو گیپ پر پریس نے سپورٹ لے کر اس فیر ویلو گیپ پر پریس نے سپورٹ لے کر ایک آرڈر بلوک جو بنایا اس آرڈر بلوک کے ویک کو آپ دیکھیں پرائس نے کیا کیا ہے اس آرڈر بلوک کی لائک ریجیکشن بلوک تو یہ ریجیکشن بلوک ہائی پروبابیلیٹی کیوں ہے بیکوز اس ریجیکشن بلوک کے اوپر لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ڈیلی کے ریجیکشن بلوک کے اوپر لیکوڈیٹی پڑی ہوئی تھی پرائس نے اسے پرج کیا اور اب ہم لوگر ٹائم فریم میں اس کو جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پرائس نے اس کو پرج کیا ہے اور یہاں پر جو پرائس نے یہاں میں سگنیچر دیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں بعد ہم ایچ ون پہ چلیں گے اچھا ایچ ون پہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی پیاری پکچر ہے ایچ ون میں اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تھا پریویس ویک لوگ اور یہ ہمارے پاس ہے کونسی کون فرونس ہے یہ ہمارے پاس ہے ڈیلی کا ریجیکشن بلوگ اچھا پرائس نے یہ پرج کیا ہے اس سے پہلے لیکوڈیٹی بنائی اسی ایریا پر پرائس نے پہلے لیکوڈیٹی بنائی وہ پیڈی ایرے جس کے اوپر لیکوڈیٹی بنائی وہ پیڈی ایرے ہائی پروبابیلٹی پیڈی ایرے ہوتا ہے اچھا اگین پرائس کیا کر رہی ہے یہاں پر اس کینڈل کو دیکھیں پرائس اس کے پہلے لیکوڈیٹی بناتی ہے اگین لیکوڈیٹی پرج کرتی ہے اور یہاں آپ کو چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری مل رہی ہے یہ کینڈلز کے اوپر کلوڈر ہوئی چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری یہاں پر آپ کے پاس ہے سی ایس آئی ڈی ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس ہوئی ہے ایچ ون پہ لکھ دیا گئے ٹائم ساتھ آپ کو یاد رہتا ہے سی ایس آئی ڈی یہاں پر ڈن ہو گئی ہے سی ایس آئی ڈی کے بعد آپ اس لو سے اس آئی تک آپ آٹی ای مارک کر سکتے ہیں آٹی ای اے پر آپ کو آپ کو ایس آل موسٹ آٹی ای میں اگر پرائس نہیں دیا تو یہاں यے آپ کے پاس اگین پرائس نے کیا کیا ہے یہاں پر اگین پرائس نے آپ کو rijیکشن بلوک سے تریڈ پروائیڈ کر کے دیا ہے اس ریجیکشن بلوک سے پرائس نے اگین آپ کو جو ایچ ون پر ریجیکشن بلوک بن رہا ہے اچھا ایچ ون کے ریجیکشن بلوک سے آپ دیکھ لیں یا سی ایس آئی ڈی سے دیکھ لیں وہ آپ پر ہے میں نے ویسے سی ایس آئی ڈی پر لیا تھا کیونکہ میں اس اٹیمٹ سے مس ہو گیا تھا میں نے اسے بعد میں دیکھا تھا تو میں نے یہاں سے ٹریڈ پلیس کی تھی اب یہاں پر پرائس کو اس فیر اس گیپ کے اس وک کے ففٹی پرسنٹ کے نیچے نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے نیچے نہیں جانا چاہیے پرائس کو اس کے مین تھریش ہولڈ کے ایمٹی اس ایریا کے نیچے اس کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ آل ریڈی پرائس نہیں آج جو لیکوڈیٹی بنائی تھی وہ پرج کر لی ہوئی ہے تو سٹاپ لوس آپ اس کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ ایم فائیو کی باڈی دیکھ سکتے ہیں جب میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں یہ آپ کے پاس آگیا سی ای کیا آگیا یہ آپ کے پاس consequent encouragement اچھا اب یہاں سے ہم جاتے ہیں ایم فائیو پہ ایم فائیو پہ جب ہم آتے ہیں تو ایم فائیو پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایم فائیو پہ ایچ ون کے پی ڈی ایرے پر پرائس نے ٹیپ کرنے کے بعد اگین چینجن سیٹ آف ڈیلیوری دیا ہے اگین پرائس نے یہاں چینجن سیٹ آف ڈیلیوری دیا ہے اور یہ آپ کے پاس فورتھ کوارٹر ہے یہ ہم کوارٹر پڑھیں گے ابھی نیکس ویڈیو کے اندر وہاں آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا یہاں یہ جو یہ آپ کے پاس یہ تین کینڈلز جو بن رہی ہیں کو انزیکیٹی اور سات چار یہ چوتھی بھی ملا لیں گے یہ کیا تھا آپ کے پاس آرڈر بلوک تھا ایچ ون کا اس کو انڈرسٹینڈ کریں ایچ ون کا آرڈر بلوک ہم نے دیکھا ہے جب پرائس کے اوپر کلوز ہو رہی تو ہم نے اس کو مارک کیا ہے ایچ ون کے آرڈر بلوک بننے کے بعد پرائس اگین کیا کر رہی ہے اگین آرڈر بلوک پر آ کر ایم فائیو پے ایم فائیو پے آ کر چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری دے رہی ہے تو میں نے یہی پر ہی ٹریڈ لے لی تھی سی ایس آئی ڈی پر اے اس سوری میں آپ کو پہلے ایچ ون کا بتایا تھا نہیں ایچ ون کے نہیں یہاں پر میں نے اس ایریا پر ٹریڈ پلیس کی تھی ٹھیک ہے اس ایریا پر یہاں اس اس ایریا پر میں نے ٹریڈ پلیس کی تھی جب یہ کینڈل اس میں ڈگن ہوئی ہے یہاں پر میں نے ٹریڈ پلیس کر دی تھی اچھا اب یہاں پر آپ سٹاپ لوس جو ہے وہ کہاں پر رکھیں گے تو آپ کو سٹاپ لوس جو ہے وہ آل موسٹ آل موسٹ اگر آپ سیفر سٹاپ لوس رکھنا چاہتے ہیں مطلب وکشک سے بچنے کے لیے تو آپ یہ ففٹی پرسنٹ کے نیچے سٹاپ لوس رکھ سکتے ہیں چھوٹا سا سٹاپ لوس ہوگا ٹارگٹ کو آپ پروجیکٹ کریں یہ آپ کے پاس تھا ایچ ہون کا بھی بن رہا ہے اور یہیں پر یہ تین کنزیکیٹیف کینڈل آپ اگر دیں تو یہ آپ کے پاس سی ایس آئی ڈی ایم فائی پہ بھی بن رہا ہے تو یہ ایچ ون کا سی ایس آئی ڈی ہم پلوٹ کریں گے اس کی منپلیشن بوٹم سے ٹاپ تک اس کو پلوٹ کرتے ہیں اور ای ایم پروجیکشن اس کے پر پلوٹ کریں گے تو جو ہمارے پاس ٹارگٹ آئیں گے مائنس ٹو پوائنٹ فائیو اب اب یہاں پر تو ہمیں آہ تھوڑا سا ہم بڑے ٹائم فریم کے اوپر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں ایریز صحیح سے نظر آ رہے ہوں اچھا یہاں ایچ ون کا جو ہمارے پاس تھا آرڈر بلوک پروپر آرڈر بلوک کے ساتھ بلکہ یہ ہم نے لے لیا اس کو اس طرح سے ہم لیں گے آرڈر بلوک کے لیے ایچ ون کا جو آرڈر بلوک ہے تو مائنس ٹو او ٹو ٹو پائنٹ فائیو đi Dim 2 کے ایریہ پر ہمارے پاس یہ کیا ben رہا ہے یہ ہمارے پاس اس جگہ پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک مطب壁 کے ہاں آلومس آلومس یہاں پر ہمارے پاس فیر ویلو کی اپ بن رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹو پائنٹ فائیو کے ایریہ پر بھی ہمارے پاس 있어 value کی اپ بن رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اس conveniently یہاں پر یہ آپ کے پاس جو Fairy Capital بن رہا ہے آپ اس کو as a target رکھ سکتے ٹھیک ہے اس کو آپ fvg لکھ سکتے ہیں اور یہ projection آپ کی minus two point five تک جا رہی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے analysis کو enhance کریں confident رکھیں یار ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے بٹکوین بہت زبردست شہزادہ کوئن ہے اور اچھے آپ کو جو ہے وہ targets provide کر کے دے رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر believe بھی کیا کریں جب آپ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو چیزوں کے اوپر believe بھی کیا کریں تو اگر آپ یہاں سے long کے لیے بھی input کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تو proper آپ کو 50% کے area پر اور یہاں آپ target یہ رکھ رہے ہیں minus two point five تو آپ کو three point seven two RR جو ہے وہ price receive کر کے دے رہی ہے تو یار آپ کو کیا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ جو ہے وہ approach کریں گے پراپر باقی اس میں ہم time جو ہے وہ آپ کو پتا ہے time جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ two a.m پر آپ کو پتا ہے کہ two a.m سے آپ کے پاس silver bullet start ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے bitcoin کے پر without time بھی ہم کبھی کبھار لے لیتے ہیں چل بھی جاتی ہے لیکن یہ آپ کو یہ fourth quarter ہوتا ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو fourth quarter میں آپ کو اچھا reversal اگر مل جائے تو آپ اچھا اس کو catch کر سکتے ہیں ایک silver bullet model کے حساب سے بھی آپ اس کو p.m session کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا نظریہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں باقی یہ targets ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ target بھی اس پر بھی آپ partial لے سکتے ہیں اگر آپ اس پر بھی partial لیتے ہیں تو آپ کے پاس almost two rr تو ہوگا یہاں تک two point five rr یہاں تک آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں اور believe کریں concept کے اوپر believe کریں مزہ آئے گا آپ کو